جیسا کہ آپ تمام بین بلک علم میں ہیں کہ اس وقت طلبہ ایک مسائل کے اندر جھٹے ہوئے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے کہ جو کرونا کی وبا کی وجہ سے جو حکومت نے اور ایچ اسی نے آن لائن کلاسوں کا انعقاد کیا ہے جیسا کہ حکومت نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ طلبہ کا اس سے فائدہ ہوگا ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے آن لائن کلاسز کا سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اپٹ آباد سمیت بلکہ پورے ملک میں دور دراز سے جو امارے طلبہ پہاڑوں پر ہیں چترال، گلگت، کوستان، بڑگرام یا اپٹ آباد کے دور دراز علاقوں سے آپ دیکھیں شروان، نتہہ گلی یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بلکل بھی نیٹ کی وہاں پر سہولت میسر نہیں ہے تو اب اگر طلبہ آن لائن کلاسز یونیورسٹی کی طرف سے ایک گھنٹے کا ٹائم ہے تو اب طباع یونیورسٹی کی طرف سے جو انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے وہ اتنی سلو ہے کہ کم اس کم تیس سے پیندیس منٹس وہ کنیکٹ کرنے پر لگ جاتی ہے پھر بجدی چلی جاتی ہے نیٹ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے ہم ایچی سی سے اور منسٹر ہائر ایڈیوکیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد جلد اس کی حل نکالیں اور طلبہ کے ساتھ مل کر جس طریقے سے طلبہ کو آسانی ہو طلبہ کے مسائل کو حل کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہماری جو طلبہ یونین بنی ہوئی ہیں انہوں نے پندرہ تاریخ کی ڈیڈ ڈائن دی ہوئی ہے تو ہماری بھی یہ اعلان ہے کہ پندرہ تاریخ تک اگر ایچی سی کی جانب سے طلبہ کے مستقبل کو حل نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ہم طلبہ کے ساتھ مل کر سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ اتجاج بھی کریں گے جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تین جون کو جو پراتیسٹ کا حال ہوئی تھی اس کو میں نے خود بھی لیڈ کیا ایچ ایسی کے آفیس کے باہر ایچ نائن اسلام آباد میں میں خود گیا اس پراتیسٹ میں ادھر بالکل طلبہ نے ایس او پیس کو بھی فالو کی اور پھر ایگزیکیوٹیو ڈریکٹر کے ساتھ میٹنگ میں بھی میں خود شامل تھا جب ایگزیکیوٹیو ڈریکٹر کے ساتھ میٹنگ میں مجھے گیا تو ان کے سامنے ہم نے کچھ پوائنٹ رکھے تو انہوں نے ادھر کہا کہ ہم ان پوائنٹس پہ عمل کریں گے پھر ہم نے ان سے روکیسٹ کی کہ سر کانڈی ہمیں کوئی ریٹن دے دیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے لیکن انہوں نے ریٹن نہ دیا اور پھر اس پراتیسٹ کے بعد جو ہے چیئرمن جو ہے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی آن اومین رائٹس انہوں نے اچسی کے چیئرمن کو طلب کیا کہ آپ بتائیں کہ آن لین کلاسز کا کیا سین ہے اور کہ آپ مشکل طلبہ کو پیش آ رہی ہے جب انہوں نے انہیں بلایا تو میری روکیسٹ ہے میڈیا کے تمام نمائنکان سے جب بھی آپ اچسی کو چیئرمن کو بلائیں یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے ممبر کو بلائیں ساتھ میں طلبہ کو ضرور بلایا کریں میں خود ایک سٹورنٹ لیڈر ہوں ایک لانگ ٹائم سے سٹورنٹ کو لیڈ کرتا آ رہا ہوں تو مجھے بلائیں میں آپ کو بتاؤں گا سٹورنٹ کو کیا ایشو فیز کرنے پڑ رہے ہیں اور میری روکیسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک اہم کردار ادا کی ہے ہر مسئلے کو حال کرنے میں یہ طلبہ کا مسئلہ جو ہے یہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کلوار ہے ان آن لین جو مین پوائنٹ دو تھے جو ہم نے اچسی کے سامنے رکھے میں وہ وضعات کرنا چاہوں گا کہ جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آن لین کلاسز کو فل فور ختم کیا جائے یہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کلوار ہے اور دوسرا مین پوائنٹ جو ہم نے ایگزیکیوٹیوڈریکٹر صاحب کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں انہیں سے کہا جائے کہ یہ فیسز نہ لیں طلبہ سے صرف ٹوشن فی جو بنتی ہے وہ پچیس ہزار بنتی ہے ساتھ میں ٹیکسز لگتے ہیں جی سپورٹ ٹیکس آ گیا لیب ٹیکس آ گیا ٹرانسپورٹ ٹیکس آ گیا جب طلبہ نے نہ سپورٹس کے لیب یوز کیا نہ ٹرانسپورٹ کیا وہ ٹیکس اپنوں لگاتے ہیں یہ ٹیکس لگا کہ پچیس ہزار ٹوشن کی ملاکے ایک لاکھ تر پچیس ہزار تک ویز پہنچ جاتی ہے میری رکویسٹ ہے اچسی سے کہ ہماری پہلی پالیسی ہے کہ ہم ایک اچھے سٹورنٹ ہونے کے ناتے آپ سے جو ہے نرمی سے پیش آئیں اور آپ سے گزارش کریں کہ آپ اس مسئلے کو سالف کریں اگر آپ نے نہ کیا تو پھر نیکس انشاءاللہ ہم جو ہے روڈوں پر نکلیں گے پندرہ طریق تک ڈیڈ لائن جو ہے پورال پاکستان کے سٹورنٹ لیڈرز نے دے دی ہے آئیے سیف سٹیلٹ سٹورنٹ یونیور اور جتنی بھی طلبہ تنظیمیں اچھا جمعیت ہو انہوں نے پندرہ طریق کی ڈیڈ لائن دی ہے اگر سٹورنٹ کے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم پھر ایسو پیس کو بھی فالو کرنا چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ اپنے آگ کے لیے باہر آئیں گے روڈوں پر نکلیں گے ہم خود ڈیپریشن کا شکار ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو ابتباد میں نیٹ ورک کا حال بتاؤں ایک سٹورنٹ ہے کامسٹس کا اس نے جب اپنا پیپر سبمیٹ کیا پیپر سبمیٹ ہونے کے بعد جو ہے لنک ڈاؤنلوڈ ہوگی لنک ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد پوری کلاس کا پیپر ہی نہیں سبمیٹ کیا یہ نیٹ ورک کا حوال ہے اور جت سرام ریموٹ ایریاز کے سٹورنٹ ہیں وہ شہروں میں آ کر رہ رہے ہیں سات بجے جو ہے سارا بزار باندھ ہو جاتا ہے ان کو کھانا میں اثر نہیں ہوتا وہ اس پینک سیچویشن میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنے گار والوں کو چھوڑ کر ادھر آسٹلز میں رہ رہ رہے ہیں مہربانی کہہ رہے ہیں خدارہ طلبہ کے مستقل کے ساتھ نہ کھیلیں کہ سب سے بڑا مسئلہ فیز کا ہے جس طرح کہ آج کل کرونا وائرس ہے کاروبار باندھ ہے بیزنس باندھ ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جن کے پاس بینک بیلنس ہے وہ دے سکتے ہیں فیزے لیکن وہ کیا کریں جو کہ دیاری دار مزدور ہیں وہ کیا کریں کہ جو ایک جوب کرتے تھے جن کے پاس جو ایک تنخواہ جس طرح پچیس بیس ہزار ان کے پاس تنخواہ آتی تھی وہ کہاں سے آپ کی فیزے پوری کریں بچے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن لائن وائرس ہے اس پہ کروا رہے ہیں تو کروا رہے ہیں آپ جن بچوں کو کروا رہے ہیں جو بچے جن کے گھر میں سولد موجود ہے وہ کر رہے ہیں وہ بچے کیا کر رہے ہیں جن کے گھر میں جن کے ماں باپ نہیں پڑھے ہوئے لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جس طرح نائن ٹین فرز سیکنڈ یہ ہے کہ بچوں کو آپ لوگوں نے کہہ دیا وہ نیکس کلاس میں پروموٹ ہو گئے تو یہ چھوٹے بچے ان کا کیا قصور ہے ان کو کہا جا رہے ہیں کہ بھائی آپ ورٹس اپ پہ کلاسز لیں ورٹس اپ پہ وہ کلاسز لیں تو کس طرح لیں ورٹس اپ پہ وہ کلاسز لے لیں گے جو آپ ان کو سبجیکٹ بیجیں گے وہ سبجیکٹ وہ کس طرح پڑھیں گے ان کو کیا سمجھائیں گے کہ کیا ہے یہ بچے یہ کیا کرنا ہے تم نے اس میں تو پلیز میری یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ بچوں کے ساتھ نہ کھیلے اور جو سب سے بڑا محل مسئلہ ہے کہ بچوں کی فیسیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات داتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ایک سکول میں پڑھتا ہے تو میری والدہ صاحب ایک سبجی لینے گئی ہے وہاں پر ایک شاپ پہ تو سامنے بلکل سامنے سکول کے سبجی شاپ تھی تو سکول کا وہ جو فیس لینے والے ہیں وہ بندہ آگے میری والدہ کو کہتا ہے کہ آپ کے بچے کی فیس نہیں جمع بھائی بچے نے پڑھا یہ نہیں ہے چھوٹی ہیں تو بچہ فیس کان سے ہم دے کان سے فیس دے یار کیوں آپ بچوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیوں کھیر ہیں اس طرح میری گزارش ہوگی کہ یہ فیس والا یہ آپ یا تو فیس عادی کر دیں کچھ اتنا کریں کہ کچھ فیس ہم دے سکیں اب پوری پوری فیس کے در سے کون لائے گا سارے ہی توہر کسی کے پاس تو بینک بیلس نہیں جمع ہوا ہوا تو میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ مین اپورٹیٹ پوائنٹ ہوگا کہ فیس بچوں سے اس طرح نہ مانگی جائے کہ ہم آپ کے نام کار دیں گے یہ وہ فلانا ڈمکانا اس طرح کہ ہم نہیں مانیں گے تو میری یہی میں اپنے لوگوں تا یہی بات بچانا چاہتا تھا کہ فیس کا جو مین ایشو اس کو حل کیا جائے ایشو آج کل جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں کافی ایشوز آ رہے ہیں مطلب مثلا ہم لوگ ایکسٹری یونیورسٹری سٹوڈنٹس ہیں ہم سارے ہمیں یہ ایشو آ رہے ہیں کہ یہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں مطلب ایک ویٹس ایپ پہ کلاسز ہوتی ہیں دوسرا سوفویر ایم ایس ٹیمز ہیں ان پہ کلاسز ہو رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم ایس ٹیمز جو سوفویر ہے وہ کسی کو پراپر یوز کرنا نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک ایفیکٹیو لرننگ نہیں ہو رہی کیونکہ جو بچے بھی ہیں وہ اپنے بیسس پر پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھے وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ انہیں ایم سی کیوز اور دیگر نوٹس اور میٹیریلز پروائیڈ کی جاتا اور وہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے انہیں سمجھ بلکل نہیں آ رہی دوسرا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اب جو ریموٹ ایریز ہیں ہمارے جس طرح فاتہ ہو گیا وزیرستان ہو گیا گلگیت اس طرح کا ایریہ ان کے انٹرنیٹ ایشوز اتنے ہیں کہ ایک فائل کو اپلوڈ کرنے میں آدھا آدھا گھنٹا گھنٹا لگ جاتا ہے جو بہت ہی ایک نمناسب بات ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے ان سٹوڈنٹ کے مستقبل کے ساتھ کھلا جا رہا ہے وہ سٹوڈنٹس اپنے مسائل کے سرحال کریں گے ایچ سی سے میری گزارش ہے کہ اس معاملے پہ کچھ نظرستانی کریں اور ان آن لائن کلاسز کا کوئی اس طرح کا حل نکالیں کہ یہ سب سٹوڈنٹس اپنی کلاسز پراپر لے سکے اور ایک افیکٹیو لرننگ کا پروسس ہو سکے